سمندری توفان بپرجوار کی شدت میں مسلسل اضافہ 15 جون کو کیٹے بندرگاہ سے چکرانی کا امکان سمندری توفان کراچی سے 690 کلومیٹر دور جنود میں موجود میک میں موسمیات کے مطابق سسٹم کے مرکز میں ہواوں کے رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ سمندری لہرے 40 پر تک بلند ہو رہی ہیں توفان کے باعث کل سے 16 جون تک تیز بارش اور آنکھی کا امکان مائنگیروں کو کھلے سمندر میں ناچانے کی حداد وزیراعلا کی سہلی اصلاح کے 9000 خاندادوں کو محفوظ مقابع پر منتقلی کی حداد سیویو کے جانے جانے والی سڑک دونوں اطراف سے ٹرافک کے لیے بند کرتی گئے وزیراعلا کی حدائیت پر بلوچسان کے سہلی پٹی پر ہائی لائٹ دفعہ 44 نافذ تمام متلکہ محکموں کے ملازمین کی چھوٹیاں منصوب وزیراعلا کی کمیشنر مکران اور کمیشنر کلات کو ہنگام اقدامات کی ہدایت سمندری توفان کی وارننگ کے باوجود کوادر میں ماہیگیروں کی کشتیاں سمندر میں لنگر انداز ماہیگیر مشلی کا شکار جبکہ نوجوان اور بچے سمندر میں نہاتے رہے متلکہ میک میں الٹ چاری کے بعد منظر سے غائق ہو گئے کوٹلی میں زائرین کی بس کھائی میں گر گئی نو افراد جانبہاک نیریا شریف ارس سے واپسی پر بس حادثے کا شکار ہوئی حادثات از رفتاری کے باعث مور کٹت ہوئے پیش آیا جانبہاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق گجرانوالا سے ہے زائرین ارس کی تقریبات کے اختتام کے بعد واپس گھروں کو جا رہے تھے جانبہاک افراد اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو میر پر منتقل کر دیا گیا شیخوپورا میں موٹروے اینتری پر بس اُلٹ گئی چار افراد جانبہاک تیس شدید زخمی ہوئے بس ملتاں سے سیال کوٹ جا رہی تھی حادثات از رفتاری کے باعث پر شائر میران شاہ میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی نماز جنازہ میں سینئر حاضر سرویس اور ریٹائر افسران جوان اور اہلکانہ کی بڑی تعداد میں شرکر تینوں شہدہ کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ابا علاقوں میں سپردخاق کر دیا گیا صوبے دار اسگر علی سپاہی نصیم قان اور سپاہی محمد زمان دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے پاک فوج ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لئے پورا زی کوئی دشمن نہیں کوئی فیورٹ نہیں جیرمین نیب لیکٹینر جنرل اٹائر نظیر احمد برد کا تقریب سے خطاب کہا اتصاب بیرو کو کھویا ہوا مقام واپس دلائے گے ماضی میں نیب کو ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا عام تاثر یہی ہے کرپشن بھر نہیں ہے نیب افسروں نے کم وقت میں زیادہ مقدمہ نمٹائے گزشتر کچھ عرصے سے ترازات کا شکار رہی ہے پہلے اپنی اصلاح کریں گے چیئرمن پی ٹی اے کی سیشن عدالت جنڈریشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف کمیشنر کو درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کی ہی دائیت آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو دوبارہ دائر کر سکتے ہیں چیف جیسٹس کے ریمارکس عدالت نے چیئرمن پی ٹی اے کی درخواست نے مٹا دی انٹی کرپشن ڈیرہ غاز خان کیس میں حفاظ کے زمانت کے لیے چیئرمن پی ٹی اے اسلامباد ہائی کورٹ پہنس کے سٹیٹ بینک آج اب نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا شرعہ سود میں تبدیلی کا امکان خودشتہ مالی سال کے خطام پر پالیسی ریڈ چودہ اشاریہ سات پانچ فیصد رہا تھا روہ مالی سال کے دوران اب تک شرعہ سود میں چھ اشاریہ دو پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا مارگلہ ہیلز میں مائننگ پر تشویش کا اظہار اسلامباد کی طرف والے مارگلہ کے پہاڑوں پر درخت نظر آتے ہیں مارگلہ ہیلز کی دوسری طرف مائننگ ہو رہی ہے چیف جیسز کے جنگلات کے زمینوں پر قبضے کے قلاف کیس میں ریمارکس کہا جنگلات کے زمینوں پر تجاوزات قائم کی جا رہی ہیں حکومت درخت لگانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں عدالت نے چاروں صوبوں سے جنگلات کے زمینوں کو واقظار کرنانے کے بارے میں تفصیلات طلب کر لی سپریم کورٹ نے مارگلہ کے پہاڑوں پر مائننگ کے بارے میں بھی تفصیلات طلب کر لی قومی اسمبلی کا اجلاس آر شام چار بجوگا اپوزیشن لیڈر بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے بجٹ پر بحث ایک ہفتے تک جاری رہے گی وقفہ ایسا والا توجہ دلاؤ نوٹس سمیں دیگر معمول کا ایجنڈا مغاتن رہے گا بجٹ کی منظور کے بعد موجودہ والی سال کا زمینی بجٹ منصور کیا جائے گا تھانا سیٹی ٹی میں درج مقدمے میں آمر کیانے کی زمانت منظور اسلامباد کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا عمر صرف راس کو جیل میں سہولیات دینے کی درخواست لاہور آئی کورٹ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو تین دن میں درخواست نمتانے کی ہدایت منی لانڈرنگ کیس میں مونہ سلائی کی اہلیہ سمیت تین ملزمان کی زمانہ سولہ جون تک منصور لاہور کی بینکنگ پورٹ کا ملزمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی مچل کے جماع کرانے کا حکم عدالتیں فائی سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا نو مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے جو کہتا تھا ان کو رولاؤں گا آج دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے جماعت اتنی چھوٹی ہو گئی کہ چنگچی رکشے میں پوری آ جائے جو کہتا تھا چھبیس سال میں جماعت بنائی چھبیس منٹ میں کرچی کرچی ہو گئی مریم نواز کا شجابات میں ورکرز کے نوننشن سے خطاب کہا جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس چلے گئی جماعت کے سارے ہدے اب اس کے اپنے پاس ہیں اپنا ووٹر بھی اب خود ہیں اسے اب کوئی ووٹ نہیں پڑے گا اس فتنے کا چپٹر کلوز اب ترقی کا سفر شروع ہوگا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرتی ہیں اب معایدے میں کوئی رکاوٹ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا آئی ایم ایف کے سربراہ سے ایک گھنٹہ خوب باقی امید ہے اسی ماہ آئی ایم ایف سے معایدہ ہو جائے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا نو مائی کا واقعہ کسی دشمنی سے کم نہیں تھا سرکاری تنصیبات پر حملہ ایک شخص کے اکسانی پر کیا نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کو ضرور سزا ملے گی سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہیں آسکتا روپے کی قدر میں کمی برامدات کی تنظلی اس حاگڈار کی ناکامی کا موبولتہ ثبوت ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پی ٹی ایم حکومت کے مزہے کا خیز اور عوام دشمن بجٹ پر ارتعمل ترجمہ تحریک انصاف کا کہنا ہے اس حاگڈار نے اپنی نہلی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے چھ اشاریہ ایک فیصد سے ترقی کرتی معیشت آج صفر پر پہنچ گئی وزیر خزانہ کو جی ڈی پی کی کوئی سمجھ نہیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مزہکہ خیز اداد و شمار پیش کر رہے ہیں الیکشن میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ ہی سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے وفاقی وزیر جاوید لطیف کہتے ہیں مسلم ایک نون اپنے نشان پر الیکشن لڑی کی الیکشن مقررہ وقت پر ہو جن سے زیادتی ہوئی اس کا زالہ کیا جائے ناؤ اور دس مئی واقعے کی ذہن سازی کرنے والے کس طرح بس سکتے ہیں جس کا جو کردار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تب ہی ان واقعات کا خاتمہ ہوگا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملاقات کے بعد پاکستان پہنچ گئی کراچی اے رپورٹ پر ڈاکٹر فوزیہ بہن سے ملاقات کا تذکرہ کر دوئے آبدیدہ ہوگئی کہا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آفیا صدیقی اتنے برے حال میں ہے آفیا صدیقی کے ساتھ دوسری ملاقات جولائی میں ہے آفیا جس حال میں تھی اسے پہچان ہی نہیں پائی آفیا صدیقی سے ملاقات کے لیے وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے مدد کی اگر حکمران کوشش کریں تو آفیا کی واپسی بہت آسان ہے پاکستان نے تاریخ رکم کر دی پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچ گیا روسی بیری جہاز پر پینتالیس ہزار ایسو بیاریس میجک ٹن کروڈ آئیل لوڈ ہے اس جہاز کے بعد ایک اور جہاز پاکستان آئے گا مصدق ملک نے کہا مرک میں تیل بہاران پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دے رہی ہیں ملک میں تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روس سے بیس فیصد تیل خریدا ہے پاکستان روس کے بعد ایران سے گیس پائپ لائن منصوبے کے تکمیل کرنے کا خواہش مند ہے جی ایسکیو پر حملے میں ملویس ایک اور ملزم کے سناک دانشوہی دراولپنڈی کے رہیشے لوگوں کو توڑ پھوڑ پر اکساتا رہا ملزم ڈنڈوں سے مونوگرام توڑ کر جی ایچکیو میں داخل ہو گیا ملزم نے سیکیورٹی آلکاروں پر پتھراؤ کیا پیٹرو ڈوم بھی پھینکے سیکیورٹی دار دانشوہید کے سناک کے بعد گرفتاری کے لیے متحارے سپاہی نایت اللہ شہید کے اہل خانہ بھی نووائی کے واقعات پر رنجی دار شہید کے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں فقر ہے ہم شہید کے والدین ہیں سپاہی نایت اللہ شہید کے بھائیوں کا شر پسندوں کے خلاص سخت کاروائی کا مطالبہ سپاہی نایت اللہ نے روان سال جون میں کیج میں جامعی شہادت نوش کیا تھا وزیراعلا گھلکت بلتزان خالد خرشید کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا خالد خرشید کے خلاف تحریک انصاف ہم خیال گروپ سامنے آگیا ہم خیال گروپ کے جانب سے وزیراعلا خالد خرشید سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا استیفہ نہ دینے کے صورت میں آدم اعتماد کی تحریک لائے جائے گی ہم خیال گروپ کے سولہ ارکان استعمالی اتفاق رائے سے نئے وزیراعلا کے امیدوار کو سامنے لائیں گے نان بائی اسسوسیشن کا روٹی کی قیمت کم کرنے سے انکار کہتے ہیں آٹے کا تھیلہ چوبیس سو کا مل رہا ہے روٹی پندرہ روپے میں کیسے دیں نان بائیوں نے جبری ریٹ مسلط کرنے پر احتجاج کی دھمکی دے دی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا فاج پاکستان اور شہدائی ارزے پاک کو خراشی اقیدت شاید افریدی کہتے ہیں ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے شہدائی کو بھولنے والی قوموں کا تاریخ میں نام و نشان نہیں رہتا ہارس روپ نے کہا فاج پاکستان کی محبت ہماری رگ رگ میں بسی ہے کھلاری شہدائی کے تقدس اور حرمت پر آشنا آنے دینے کے لیے پوراز اسلامباد سمجھت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آج بارش اور یالہ باری کا امکان شمال مشرق بلوچستان اور زیری سندھ میں بھی بارش کی پیش گئی لسپیلا مکران اواران اور تربت میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا جبکہ کشمیر میں چند مقامات پر گرد چمہ کے ساتھ بارش کی پیش گئی پہمی ادارے صحت کی متعلقہ اداروں کو نگیریہ کی روک تھانگ کے لیے پیش گئی اقدامات کی ادارات روہ برس ملسن نگیریہ سے تین آموات ہو چکی مزارت سحت کی شہریوں کو تازہ گرم پاننے والے مقامات پر نہانے سے گریس کی ادار شہریوں کو بغیر کلورین پانی والے سویمنگ پول کا استعمال لاکرنے کا بھی مشہورہ آسٹریلیا میں باراتیوں کی بس کو حادثہ دا سفراد حلاق بیر سے زائر زکمی نیو سوٹ ویلز میں مسافر شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے تیز رفتاری کے باعث بس اُلٹ گئی ڈرائیور کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دیگئے صدر عارف علوی کی پاکستان کی خصوصی اولیمپکس ٹیم کو برلین سپیشل اولیمپکس میں شرکت پر مبارک پا صدر عارف علوی کا کاؤوی ٹیم کے لیے نیو غائشہ قیزار کہا پاکستانی سپیشل ٹیم کا گیارہ کھیلوں میں حصہ لینا بائی سے فقر ہے خصوصی افراد کو ہنر اور نوکیاں ورہان کرنے کی ضرورت ہے پاکستان سمیں دنیا بر میں چائرڈ لیبر کے خاتم ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصر چائرڈ لیبر کی حسنہ شکنی کرنا اور بچوں کو تعلیم کے حصول کے مساوی حقوق دلانا ہے پاکستان میں ایک کروڑ سے زیاد بچے محنت و مشکت کی چکی میں پس رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں سیمینارز، مذاکرے، تقریبات ہوں گی چائرڈ لیبر ڈے سے بے خبر بچے آج بھی محنت مشکت کر رہے ہیں موسیقی